جے بارسہ ہونائے جنداریے بارسط گروہ دیبانی جے بارسہ ہونائے جنداریے بارسط گروہ دیبانی مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے عبیاس کے تجربے کبھی بھی کسی کے ساتھ کسی کو بتانے نہیں چاہیے تو کیا اس کے اندر اپنی پتنی بھی شامل ہے اپنی پتنی کو بھی نہیں بتانے چاہیے ہاں بھئی ساڑھے دھرم گرن تھانے وچھ لکھیا ہے کہ ستھ جگ دے اندر چار جگ ہے ستھ جگ تری تا جواپر کل چوہاں جگ آندا آپو اپنا دھرم ہے ستھ جگ دے اندر اگر کوئی ایک آدمی پاپ کردہ سی ظلم کردہ سی تو اوہ ساری پرجاو تے ہی پہندہ سی اوہ سا پہار ڈانڈ سب نو پکتنا پہندہ سی اسے ترہاں تری تے جگ دے اندر اگر کوئی ایک آدمی پاپ ظلم کردہ سی گا اوہ ایک شہر نو پکتنا پہندہ سی گا دعا پر دے وچ اگر کوئی ایس طرح دی حرکت کردہ سی بری آئی واری یا کوئی چنگ آئی واری اوہ اوس کل نو جس وچو پیدا ہویا ہے انہا نو پکتان کرنا پہندہ سی کال جگ دے اندر بے شک اسی اسنو برا کہنے ہیں کیوں برا کہنے ہیں ساڑھے مند چنچل ہے خیال ٹک دے نہیں بیشے بکاران دے بڑی پرمار ہے اور بھی جیوانو پساؤن دے بڑے سادن ہے خیال دنیا جادے پھیل چکے ہے لیکن اے دی خاشیت اے ہے جو آدمی کرم کردہ ہے اوہی پکتان کردہ ہے پتنی دا پتی نو نی لگدہ اور پتی دا کرم پتنی نو نی لگدہ پورونا نے کہندے اے کر کرے سو اے کر پائے کوئی نہ پکڑیا کسے دے تھائیں مارا ساون سن کہندے ہندے سیگے کہ میاں بی بی نو ایک کو جے تجاروے نہیں ہندے ایتھو اے ہی ساوتا ہے کہ ساڑھے الگلا کرم ہے میاں بی بی دا دنیاوی رشتہ ہے لیکن ہسی دا پرماردے بے چل رہے ہیں ہاں دنیاوی سانو پیار میاں بی بی نو بنا کے رکھنا ہے ایک دو جے تے پروشا کر کے چلنا ہے کی پتی پتنی بھی ہیر کھا کر سکدے ہے جلن کر سکدے ہے کہ ایتنی ترکی ہے میری کیوں نہیں وہ دا اثر ساڑھے تے اواش اللہ ہے پتہ ہی ہے کہ بڑے پریمیاں دے پترم دے ہے میاں بی بی دا پیار مندیاں لہرانچی گم ہو جاندہ ہے ایک لہر ہون دی ہے اسی ایک دو جے دے نجدی کو نے ہیں دو جی لہر ہون دی ہے اسی ایک دو جے تو الگ ہون دی سوچ دے ہیں مہراری کرپال دے دو نام لے واسم میاں بی بی کسے گل تو ممولی جی کھڑ پٹی ہوگی میاں ویچارہ ابھی آستے بیٹھا عورت انگرنو ساپ کر رہی سی اور اے دی فریاد کر رہی سی کہ اے بابا کرپال اگر تو سوڑ دا ہے تا ایس بندے دی سورتنا اندر چلن دی یہ میرے نا گوشیوں پر بیٹھا ہے اور تُسی ستھنڈے دل نا سو سوچ سکتے ہوں ایسی پتنی نو دسیا جاوے کہ یہ تو آڑی تے جلن نہیں کرو گی او تا گروہ گے فریادہ کری ہے کہ ایسی سورت اندر نا چڑے عورت نو ہور بڑا کچھ ہے دسرنو اگر ایسی عورت نا ملکے چلیے ساڑھی جندگی سورگ بن سکتی ہے اسی وقت تیاروے پراپت کر سکتے ہیں وقت اپنا عویاس کر سکتے ہیں وہ پنوں پتہ ہے ایک پریمی نے اپنی عورت وارے تیاروے بتائے نمی نمی شادی ہوئی سی نمہ نمہ پیار سی نمی اور نمی آمانگا سن وہ کہنے لگیا جی جس دن دا میرے میں نویں ملی ہے کئی جنما دا میرے گیان ہو چکے ہے اینو دے کے پوکوان نجر ہوندہ ہے اے دے وچو پوکوان دسدہ ہے بس کرپال ایسے اندری ہے میں بڑے پیار نہ سنیا خیر میں جا دے اس دن کوئی جواب تل بھی نہ کیتی میں کہا اچھا وی پرماتما کرپال تو اڑا پیار وداوے اسی تیہی کامنا کر دے ہیں لیکن خوش مہینیاں بعد وہ پتی پتنی الگ ہوگے ایک دوجہ دی شکل دے کے خوش نہ میں سارا جور لائے انہوں نے وہ وقت بھی یاد کرایا کہ آپ کی کہنے دے سی گے لیکن حال تک وہ اکٹھے نہیں ہوئے ہم تو سوچ کے دیکھ سکتے ہوں کہ پتی پتنی دا رشتہ اسی کتنا مجبوط سمجھنے ہیں کتنا مجبوطی نہ اسنے رکھنے ہیں کبیر صاحب دے پاس جی ایسا اسوال کسی پر امینے کریا سی گا انہوں نے اپنی بانچ لکھے اتن کو دیکھ کبیر لے جانے اوکین لگے سانو لجیا ہوں دی ہے جد دنیاوی گلانو اسی جی پرمارد نار ملونے ہیں پرماتما دا پہ ویتر پیار ہوندہ ہے پیار ہوندہ ہے اسنو اسی کھچ کے اندریاں دے کاٹتے لیونے ہیں ایدو واد ہور ساڑھے اندر نادانی کی ہو سکتی ہے کافی سمیں سے میرے دل میں کی حال آ رہا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ تین سال جو آپ نے اندر ابھیاس کے اندر بتائے اس دوران آپ کو کس طرح کے تجربے ہوئے کیا آپ کو بھی کال اور مہا کال کا سامنا کرنا پڑا اور اگر ہاں تو وہ کس روپ میں آپ کے پاس آیا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس سمیں گے جب آپ تین سال اندر ابھیاس کر رہے تھے میں جاننے کے لیے اٹھ سکھوں ہاں بھئے میں اس وارک بغیر پچھیں ایک اپنی ہڈوی تھی بات بستہ ہونا ہے کہ جہاں دوسری ورلوار سی میری عمر کوئی زیادہ بڑی نہیں سی اور آرمی دے وچ ہو دو کوئی ایک نون نہیں سی کہ اٹھاران سال بھئی پرتی کرنا ہے مدرس پوری کر دے سی کہ کم سے کم ایک گوڑی تھھارے گا ملو ملی پکڑ لیں دے سی گے اس سی طرح مہنو بھی گورنمنٹ نے جورن پرتی کیتا سی گا یہ ایک سجیہ ہی ہے کہ میں دست داننا ہے کہ لوگ آرمی چھ نہیں جاندے سی بیس بیس ٹھائی ٹھائی تی تی سال بھی قید منجور کر لیں دے سی گے ہر آدمی نوں اے یقین سی کہ موت اوش ہے لڑائی دے وچ جا کے کیونکہ ہٹلر بڑا اڈبانس کر رہا سی گا شروع شروع دے وچ وہ جو کہندہ سی وہ اگلے دنی کر کے دکھاندہ سی گا اور اوش وقت میں بغیر اپنی ٹرن تو نام دے دتا آرم دے وچ بھائی میں لڑائی دے وچ جانا چاونا ہے حالانکہ میرا نمبر نہیں سی امبر چھوٹی سی میری امبر نوں دے کے کئی افسر چھوٹی جی امبر والے نے کس طرح آپ دا نام درج کرا دتا ہے جس دن ساڑھا ڈراپ باہر جانا سی گا اوڈوں ایک مہینہ پہلا ساڑھی ڈگٹری ہوئی کپڑے لوہالے کہ کیڑا اینا چون لصہ ہے کمجور ہے وہ دا دودھ لائے جائے ڈگٹر نے پچھیا ساڑھے کمانڈر نوں کیوں وہی کیڑا دودھ لائے جائے جتھے انہیں آئی جانی ہے ڈرنہ کوئی موت لہاج نہیں کر دی گی لیکن جد میں اتھے ابھیاس کرن بیٹھا سی گا ایک دن میں جد باروں اندر گفہ دے اندر داخلوں لگیا سی میں دستہ ہمنا ہے کہ کس طرح چھیر دی شکل دے اندر وہ طاقت جس نے اسی کال کہنے ہیں من کہنے ہیں کال دا دھوٹ کہنے ہیں آیا کہ میں اندر نہیں وڑھن دےوں گا میں اے دستہ ہمنا ود تو ود کہ لڑائی دے وچ جانا بڑا آسان سی کیونکہ اتھے ساڑی لوگ تریف کر دے سن اے یقین سی کہ ایک دفعہ گوڑی لگے گی شریخنڈا ہو جائے گا لیکن اتھے روچ لڑنا پہندہ سی کوئی ہاتھ وچ بدبکنی سی کوئی تیر کمال نہیں سی صرف ایک گروہ کرپال دا آسرا وہ دا دتے ہوئے سمرندی کار سی میں دستہ ہمنا ہے کہ توپ دے گے گھر جانا آسان ہے لیکن مندہ مقاولہ کرنا اے دوں بھی کٹن ہندہ ہے صرف میں نہیں کہیں گا بابا ساون سنگھ نے ابیاز کیتا حضور سچے پائشہ نے ابیاز کیتا سارے ایس گلدہ اگواہی پر دے ہے کہ مندہ مقاولہ جڑا ہے وہ بڑا سخت ہے تلسی سیغنے بھی کہہ سی تلسی رن میں جو جنا کڑی ایک کا کام نتوٹھ من سے جو جنا بین کھنڈے سنگران پرم پیتا کرپال کہنے اندے سی پہ کی تھوڑا دوست کپڑے بزل کے آ جائے کی تسی انہوں پشانوں گے نہیں وہ کہنے دنے پشان لوں گے اسی طرح اوہ پرماتما جیڑا کے پہلا بھی ساڑے وچ سی اندوی ہے گانویوں سے پرماتما نے رہنا ہے کی اگر تھوڑے پوڑے اوپیس بدل کے آ جاوے تھوڑے دل دے وچے تمنہ ہوگے اوہ پتا دی انگلی پھرن واسطے جد دے ویے سنسار وچہ آئے ہوں جد بھی توڑے سامنے آئے گا تسی انہوں جدور پشان لوں گے کی اگر تھوڑنو یہ یقین آ جاوے کہ اے ساڑا اوہ ہی پتا ہے ساتھو گلتی نالوں گلی چھٹگی سگی اے ہون سانوں اوہ ہی پیار پھیر دے وے گا کی تسی انہوں تجربے کروں گے یا اوہ دی آگیا دا پالن کروں گے میرے خیال اندر سب تو پہلنا وہ دی آگیا دا پالن کروں گے مہاتما چطرداز ہمارا ساوندہ شش سی بڑی اچھی کمائی وادہ سی گا اوہ کہندے سی گے لیا پشانے یار چرو کا کٹ گڑے نہ لائیا کہندے جدو اے پتا لگیا اے ساڑا تا پرانہ یار ہے ان کوٹ گڑے نہ لائیا کی حالت ہوگی پریمی دی سجن سیتی سجن ملیا جیسے کھنڈ پتا سا جی میں کھنڈ پتا سے وچ میکس ہو جاندی ہے اور پتا سا کھنڈ دے وچ میکس ہو جاندہ ہے انہا دا کل پہنے پیدنی ہندا گا میں دس دا ہندا ہے اس ساونا کہ پریمی آتما دا گرو دے پاس ہونا اس طرح ہندا ہے جی میں خوشک بروض نو اپنا اگدے نیدی کردنے میں دس دا ہندا ہے کہ حکم منن دی آدت میں نو آرمی وچ پریسی ساڈے آرمی لے رول اندھا سیدہ کہ کھانا تیار کیتا ہوگے اس سوال بعد میں کرنا کہ میرے پاس راشن نہیں یا لکڑیاں ہے نہیں جلاؤن واسطے یا پانی ہے نہیں آٹھے دیوچ پاؤن واسطے یا سوڑی کہاں سے لیا ماں تو کہنے لگے کھانا تیار ہوگے سوال بعد میں ارپورٹ بعد میں کرنا دل چے خیال سی کہ میں ایک انسانہ دا حکم سچے دلو مندہ رہاں ہیں میں انہوں آرمی دے وچ دی اے آدھر سی میں کدے بھی اپنے استاد دے خلاف نہیں ہویا سیگا ایک پگوان میرے کارندر دیا کر کے آگیا ہے اے آدمی نہیں اے پرگوان ہے پرماتما ہے قدیر صاحب نے کہا سیگا اگر کوئی پیاسا کسے پانی والے دے پاس جاندہ ہے وہ پانی بھی بڑی قدر کردہ ہے وہ جا کے یہ نہیں پشدہ کہ پانی گرم ہے یا تھنڈا ہے یا ساف ہے یا نہیں ہے اور یہاں یہ پانی کس جاتی دا ہے سرپ اس نے پیاس لگی ہندی ہے وہ ایک ہند ہے کہ میری پیاس بجا بہت میں کوئی گل کرانگے گروہ نانک نیوی کیا بین گاہک گون ویچیے تو گون سیگو جائے گون کا گاہک جے ملے تو گون لاکھ بکائے میں نے پیاس سی بچ پنے تو وط وط پیاس سی جادو دیالو پانی دی بخال لے کے مردی بخال لے کے میرے کار اندر آیا میں اے نہیں پچھیا کہ تُو کہ جاتی دا ہے کی تیری شادی ہوئی ہے یا بچے خان تُو کتھے رہنا ہے اے ایک سچیائی ہے بس اے ہی سی کہ میرے ستے پاک جادو پہ ہے میرے کار اندر اگوان آ گیا ہے میں نے جو کچھ اس نے کہا میں کر لیا میں اس نو آف دے اندر جگہ دتی انہیں میرے اندر جگہ خود ہی بنا لی پیارے اے دو ود ہور تجاروہ کی ہو سگدہ ہے کئی پریمیاں میں ہی رانجے دا قصہ سنیاں ہوئے گا ہندوستان دے اندر ایک تک تک جا رہا ہے شہر سی گا پوٹھے رانجا ہویا ہے رانجا ہو دی جات سی تی دو دا نام سی اور چانگی شاہ لاندے اندر ہیر ہوئی ہے جو که لڑکی کواری سی پوڑے وی ماتا پیتا اچھے سن اچھے کرانے اندر پیدا ہوئی سی اور رانجے دی دل اندر تڑ پوٹھی اور آف دا وطن شڑیا راج پاٹ شڑیا اچھے کرانے دا سی آخر دریاء لانگ کے چانگی شاہ لاندے ویچ او آ گیا ہیر دے ماتا پیتا بہت ساریاں مجیاں رکھ دے سن صرف اوہ نوکری نہیں لیندہ سی گا دل دے خیال آیا کہ شاید میں اسے دی پاڑ وچ آیا ہاں ہندوستان دے اندر کوئی آدمی اے نہیں کہہ سکتا گا کہ میں تیرنا شادی کرونی جونا ہے اگر کوئی آدمی کوئی لڑکا کسی دی لڑکی نو ایک گل کہہ دے کہ میں تیرنا شادی کرونی جونا ہے تو اس دا موت ہی مل دی ہے تو اوہان جا ہیر دے ماتا پیتا نو اے نہیں کہہ سکتا سی گا کہ میں دینا شادی کرونی ہے یا اس لڑکی نو کوئی مخاول نہیں کر سکتا سی گا کہ دے ماتا پیتا نو پتا لگیا تو بڑا خوش ہوئے گا تو بغیر مجدوری تو اوہان مجھیاں چھار لگ گیا بڑے پیارنا مجھیاں چھار گیا لیکن تو کہندہ سی میں چار کامیان دا کلہ کم کردہ ہیں سرف کہ میں نوے کرو نا کٹ دین میں ایس گل تو ڈردہ ہیں لیکن اوہان ماتا پیتا نے اوہان سی شادی کسی اور لڑکے نہ کر دیتی لیکن اندرو اندری دلنو دلدہ را سی ہیر نوے پتا سی گا کہ میرا پرانا دوست ہے دنیاوی عشق نہیں سی بشے بکاران بڑا ایک سی جائی ہے اوہان دا پیار سچا سی گا آخر اوہان دی شادی الگ ہوئی اوہ اوہان دولے نا چڑی اوہان دا پتی رانجے نوہی سدیا آخر جو ہیر دا چاچا سی گا اوہان دنو وارے شادی کتاب دے اندر من کر کے بیان کیتا ہے جس طرح من ستسنگی اور گرو دے اندر پاٹت پوندہ ہے اوہ کئی دو لگا اوہان دی ہیر اور رانجے دے پیار دیاں کہانیاں لوکاں لے گر کٹ کے رکھ دا سی گا اوہان دنوہ نوشر کر دیتا جس کر کے اوہان دی شادی الگ کر دیتی آخر جس اوہ دی شادی ہوئی ہیر نو کیا کہ تیرا رانجہ مر گیا ہے انہیں اسے تھائیں اپنے پران پیار دیتے کہ میرا اس تو بغیر جینا حرام ہے اوہ درانجے نو خبر ہوئی اس نے بھی اسے جگہ اپنے پران شڑ دیتے کہ اوہ دے بغیر میرا دنیا دے اندر کی ہے اے ہے سچے پیار دی کہانی اور سوفی سنت بھلے شاہ نے اپنے کلام اندر ہیر رانجے دے پیار نو اس طرح بیان کیتا ہے اُلٹی ہیر ہیئے ویچے رانجہ جد اسی اپنے آتما نو اُلٹا لنے ہیں آتما ہیر نو کیا ہے اور ہیئے کیا اندر لے منڈانا لے اندر اوہ شبد روپی رانجہ مل جاندہ ہے پھر اے آتما اے ہیر اے روح اپنے آپ نو پولے جاندی ہے کوئی وقت سی سکشن سہی لیاں دے ویچ ہیر آئی او کہنے لگی کہ کی تھوارڈے ویچ ہیر نی او کہنے لیاں کہ تُو کون ہے تُو ہیر ہی ہے کوچھر میندی دی ہوئی وہ لگی آخر کہنے لگی رانجہ رانجہ کر دی نیم اپنے رانجہ ہوئی سدو نیم نتی دو رانجہ ہیر ناک ہو کوئی اسیری اگر گرودہ دیتے ہوئے سمر نو سچے دلوں پکار دے ہیں یاد کر دے ہیں اپنے آپ نو پولے جاننے ہیں اسی بھی کہے بیٹھ دے ہیں کہ ہن سانو ہور نا سدو ساڑے آتما دوتے کس دا کبجہ ہے وہ شبد روپی رانجہ دا وہ شبد روپی پرماتمہ سابنکرپال دا کبجہ ہو گیا ہے اس واسطے ایتو ہور کی تجربے ہو سکتے ہیں میں دستہ ہمنا ساری جندگی کدے اینا تجربیں پچھے نہیں پیاسی گا جد شروع شروع دے وچھ میرے پاس پچھندے پریمیاں لگے کیونکہ میں کسی نو نہیں جاندہ سی گا شروع شروع دے وچھ میرے پاس جیسے ہن کوئی سوال کر دے ہو کافی لوگوں نے سوال کیتے میں نے کسی دے سوال بھی کوئی پریشانی نہیں سی لیکن یہ پریشانی سی کہ اینا نو پکوان کر پال ملیا ہے اس طرح دے سوال کیوں کر دے ہے کوئی کہندہ میرے گٹے دکھ دے ہے کوئی کہندہ جی گوڑے دکھ دے ہے کوئی کہندہ جی من نہیں ٹک دا گا کوئی کہندہ جی پجن نہیں ہو سک دا گا کوئی کہندہ جی میں اس پرکار دے روشنی دیکھ دا ہے مینو شروع شروع دے وچ اینا چیزیں تھی بہت تو بہت پریشانی سی اور میں کہنے دا سا ہے جہاں دے گروہ مل گیا پگوان مل گیا گروہ اور پگوان دے وچ کی فرق ہو سکتا ہے لیکن او دیالو کر پار لیں سنگر دے تے دیا کر کے اندروں ہی ایسے دیتی کہ تو اینا پریمیا نو نال لے کے چلنا ہے جو کشی کہنے دے اینا نو بھی تو ہنسلہ دےو اور اینا نو بھی پجند سمرن دا اتشاہ بکشو جس طرح رانجا تکتہ جارے دا مالک سی او دے پتہ دے کرے سب سہول تانسن لیکن ہیر دے پیار اندر آکے مجیاں چاہ رہی ہیں اس سے طرح او پر ماتما کرپال دا تکتہ جارہ سچ کھنڈ دے اندر سب سہول تانسن او تھے موت پدائش نہیں شانتی دا دیس ہے او تھے کوئی کسی دے اوپر ہیر کھا نہیں کردہ دوائش نہیں کردہ گا تسی دیکھ سکدے ہوں اینیا سہولتا شڑکے ایک گوچی ہوئی ہیر واسطے اوراں جا کر پال بن کے آیا شب دے تار کے آیا ہیر دی کی تاکسی اے جائے دی کی تاکسی کہ اسنو یاد نہ کردہ یا اسنو حکم نہ مندہ اے دو ود ہورت جاروا کی تیارے ہو سکدہ ہے کہ انہیں اندر جد جگہ ہی بنا لی ہوگے کی کہوں گے تسی کی لوکانوں دسوں گے کی سوری دیکھ گے مومبتی دکھا کے سورج بھی تلنا دے سکدے ہوں جسنو بھی او پرماتما ملیا او چپ ہو گیا فرید نے کہا ہون نجی خدای دے پیدنا کسے دیں قبیر نے کہا تحت قبیر گونگے بڑھ کھایا پچھے کہنے جائی ہو میں اپنے گروہ دے جیون کال اندر اتتیاروا دسن لگیا سیا وہ یہ اس طرح سی کہ کچھ پریمی نامدان واسطے بیٹھے سی میں نو کہنے لگے کہ اینہ نو تھیوری سمجھا دے میں کہہ سچے پاتشا تُو دیادا سمندر ہے اگر تُو کھلا دیدار دے دے نا پندت اور مولویاں دے چگڑے ختم ہو جان سماجان دے جو ایہیر کھائے ختم ہو جان ارکار اندر تیرا پیار ہوگے آج جہا دے نیت اتنا تا جرور کرے جڑے پریمی بیٹھے ہے انہم تو تسوی کھلا دیدار دے دے حضور کہنے لگے کہ میرے کپڑے نہ پڑا ایک دفعہ اوہی آدمی کہ تے عبرائے ساف دے تیہان چایا ملاپ ہویا تے پچھن لگیا میرے مطالق اوہ کھائن دا بھئی اسی جا دے تا نہیں کہہ سکتے گے کہ ایک دفعہ جو دوسری نام پرابت کرن لگے سی گے انہم ایک الکیسی کہ تُسوی کھلا دیدار دے 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 جیسے ہوں ویسے ہی تُسوی انہم دس دے دے انہم گوڑے اکڑوڑا واستے کیوں تُسوی پریہ رہے ہیں ہوں مہراج کہنے دے میرے تسی لیڑے نہ پڑا ہم تسی دیکھ سکتے ہوں کہ کس طرح اس گریب دیوش نے جوان بند کی تی سی نہیں تا ہو سکتا ہے کہ میں انہ دے جیون کال وچ ایدوں بھی ود کہہ سکتا سی گا کیونکہ سچ نتیس راپ ہندہ ہے لیکن جو ساڑے اندر پیار پاؤں دا ہے وہ جاپتے وچ بھی رکھ سکتا ہے پیار دے جواستے بڑا کچھ گولے جا سکتا ہے دل پھٹ پھٹ کے باہر آندا ہے گروہ دے پیار دیاں کہانیاں مکدیاں نہیں ہوں دیاں لیکن ٹیم اجازت نہیں دندہ گا آپ نے پتا ہے ٹیم ہو گیا ہے دل پھٹ کے باہر آندا ہے ڈلیوی بگ Ald饭 لیکن پھٹ کے باہر آندا ہے پھٹ donارمندہ ہے پھٹ PET رسولu باہر آندا ہے ڈیویوی واکٹ سکتا ہے ڈاب ihnamen ڈیویوی رایانی نور ڈیویوی رایانی نور لیکن ڈیویوی رایانی نور پھٹ بر شود ڈیویو رایانی هachte رایانی نور موسیقا 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 موسیقا